اسلام علیکم ویلکم ٹو وجیہز کچن آج میں آپ لوگ کے لئے بنانے جا رہے ہوں مٹن باکس پیٹیز آئیے دیکھنے ہیں مٹن باکس پیٹیز بنانے کے لئے میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ لوں گی خیما 250 گرامز باریک کٹی ہوئی پیاس ایک بڑے سائز کی میدے کا تھک سلری میں نے یہاں پہ میدہ میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے اس کا اس طرح کا تھک سلری بنا کے ریڈی کر لیا ہے ٹھیک اسی طرح کا سلری آپ کو بنانا ہے نمک ادھرکلسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون ہلدی پورڈر 1 فور ٹی سپون لال مرش پورڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر 1 فور ٹی سپون 1 لیمن جوس باریک کٹی ہوئی ہری مرش 3 سے 4 کوتھ میر 1 ٹیبل سپون ریڈی میٹ سموسا پٹی سموسا پٹی آپ کو بہت ہی آسانی سے کوئی بھی سپر مارکٹ میں مل جائیں گے آئیے ہماری ریسیپی کے طرف چلتے ہیں سب سے پہلے مٹن سٹفنگ بنا کے ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لئے پین میں یہاں پہ ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون آئیل ہم میں اس میں ایڈ کروں گی خیمہ اب خیمہ کے اس میں 1 سے 2 منٹ کے لئے بھون لیں سب بھون لینے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی ادھرکلسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون ہلدی پورڈر 1 فور ٹی سپون نمک لال میش پورڈر 2 ٹی سپون اور گرم مسارہ پورڈر 1 فور ٹی سپون اب ان سو بھی چیزوں کو اس میں اچھے سر میکس کر کے 1 سے 2 منٹ کے لئے بھون لیتے ہیں اسے بھون لینے کے بعد میں میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا پانی اب ہم اسے کور کر کے مٹن اچھے سے ککھو جانے تک اچھے سے گل جانے تک اسے پانسے ہٹھ منٹ کے لئے لو ٹو میڈیم فلین پر پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں 5-8 منٹ اسے پکا لینے کے بعد خیمہ یہاں پہ ہمارا بلکل اچھے سے گل چکا ہے یہ بلکل اچھے سے ککھو چکا ہے اور جو پانی ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا پانی بھی اس میں کمپلیٹری ڈرائی ہو چکا ہے اب ہمیں اسے اور زیادہ نہیں پکانا ہے فلیم کو آف کر دیتے ہیں اس کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہماری باریک کٹی ہوئی پیاس باریک کٹی ہوئی ہری میرز لیمن جوز اور کوتھ میر اب ان سو بھی چیزوں کو خیمہ میں بلکل اچھے سے مکس کر لیں انہیں مکس کر لینے کے بعد اب ہم خیمہ کو نارمال روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں خیمہ یہاں پہ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم ہمارے باکس پیٹیز بنا کے ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لئے سموسا پٹی کو اس طرح سے ورٹیکلی اور ہوریزونٹیکلی فول کر لیں اور اس کے اوپر میں یہاں پہ اپلائی کروں گے ہمارے پرپیر کر کے رکھا ہوا میدے کا سلری اب اس طرح سے نیچے کے طرف سے بھی پٹی کو اس طرح سے فول کر لیں اور اچھے سے پریس کر دیں تاکہ یہ اچھے سے سٹک ہو جائے ٹھیک اسی پروسس سے آپ میدے کا سلریز کے اوپر اپلائی کرتے جاؤ اور اسے اس طرح سے فول کرتے جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری باکس پیٹیز بن کے ریڈی ہو چکی ہے ٹھیک اسی درہ سے پن بائی ون کر کے آپ کو اپنے سبھی باکس پیٹیز ریڈی کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چھے باکس پیٹیز بنا کے ریڈی کر لیے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ خیما اور تھوڑا سا بچا ہوا ہے اس میں بھی تقریبا اور پاس سے چھے باکس پیٹیز بن جائیں گے آئیے اب باکس پیٹیز کو فائی کرنے کے پروسس کے طرف چلتے ہیں اس کے ریک پین میں میں نے یہاں پہ آئل پہلے سے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب بلکل میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ پلٹ پلٹ کر اچھے سے گولڈن اور کرسپی ہو جانے تک انہیں فرائی کر لیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پرفیکٹلی گولڈن کدر کے باکس پیٹیز یہاں پہ فرائی ہو چکے ہیں انہیں نکال لیتے ہیں بہت ہی زبردست سے کرسپی اور ٹیسٹی ہمارے باکس پیٹیز یہاں پہ بن کر بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اس رمضان اس زبردست سی اور بہت ہی ایزی سی باکس پیٹیز ریسیپیز کو آپ اپنے افطار میں ضرور بنائیں اسے ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ ریسیپی اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آئیں تو آپ اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اور دیکھتے رہیے وجہاز کیچن تھانکس پور ووچنگ دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ